نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہو بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواگت کرتی ہو اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنے ہی چینل می سہیلی پر آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں سوجی کے بہت ہی جوردست ریسپی جسے آپ ایک بار بنا لیں گے فرنڈز تو یقین مانیے بار بار بنانا چاہیں گے ایک دم سستے میں ڈھیر سارا آج بنے گا سوجی کا بلکل باجار والا چپس اس چپس کو آپ اکثر باجار سے لائے ہوں گے اور فرائی کر کے اسے کھائے ہوں گے لیکن آج میں بلکل آسان طریقے سے بنا کے دکھاؤں گی سوجی کے چپس فرنڈز اس چپس کا یہ خاصیت ہے کہ جب یہ بنے گا تو بہت زیادہ چھوٹا چھوٹا جب آپ اسے فرائی کریں گے تو سائز میں ایک دم ڈبل ہو جائے گا ویڈیو پورا دیکھئے گا آپ کو ویڈیو جرور پسند آئے گا تو فرنڈز سوجی کو ڈال لی ہوں مکسر جار میں اور اس میں ڈالنا ہے ہمیں بڑے چمچ سے ایک چمچ میدہ میدہ اس کے لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ سوجی بہت زیادہ کھرکھرا سا ہوتا ہے میدہ ڈالنے سے تھوڑا اس میں لیس آئے گا یہ تھوڑا چپ چپا بنے گا اور جب آپ اس کا نمکین بنائیں گے تو بہت اچھے سے بن کے آئے گا بہت زیادہ کھانے میں کڑا نہیں لگے گا تو فرنڈز ابھی اچھے سے دونوں کو مکس کر کے پیس لی ہوں تھوڑا سوجی کو بارک کر لی ہوں سوجی اچھے سے بارک رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ خاصتہ بہت زیادہ بنے گا نمکین ہمارا اب اسے رکھ لینا ہے دوسرے برطن میں نکال کے ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیئر بھی کیجئے گا فرنڈز چینل پر نئے ہیں ہماری ریس بھی آپ کو اچھی لگے گی تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن پریس جرور کیجئے گا تب ہی اگلا ویڈیو آپ تک پہنچ پائے گا اور آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اب اس میں ڈال دیتی ہوں سواد کے انسوار نمک تو سوجی میں ابھی ہی نمک ڈالنے سے کیا ہوگا اس کا صحیح ماطرہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور چپس کے اندر نہ ہی نمک زیادہ پڑے گا نہ ہی نمک کم پڑے گا تو ابھی ہی اس میں نمک ڈال کے اچھے سے اسے مکس کر دیتی ہوں اور اس میں کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالوں گے مسالہ آپ بعد میں بنا کے اور اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر لے لی ہوں پین اب پین میں ہمیں ڈالنا ہے پانی جس کپ سے سوجی کا ناپ کی ہوں اسی کپ سے ہمیں پانی ڈالنا ہے تو ایک کپ سوجی کے لیے ہمیں دو کپ پانی چاہیے اب اس میں جو کھانے والا چمچ ہے اس سے چار چمچ کے قریب میدہ مکس کی ہوں تو جتنا آپ سوجی لے رہے ہیں اسی کنسار سے آپ پانی ڈالیے گا میدہ کو مت نہ پیے گا میدہ ایسے ہی اس میں تھوڑا سا ڈالا گیا ہے اب اس میں ڈالی ہوں ایک بڑے چمچ تیل تو یہاں پر سرشو تیل کا استعمال نہیں کرنا ہے تو فرنڈز اب اس میں ڈالوں گی پاپر کھار پاپر کھار ڈالنے سے ہمارا چپس بہت ہی زیادہ خاصتہ بنتا ہے اور وہ پھولتا بھی ہے سائز میں ایک دم ڈبل ہو جاتا ہے آپ کے پاس پاپر کھار ہے تو آپ ضرور ڈالیے گا ایک چھوٹا چمچ نہیں ہے تو آپ ایک چھٹکی بس ایک پینچ جیسے بولتے ہیں جڑا سا کھانے والا سوڈا جو کھانا میں پڑتا ہے میٹھا سوڈا وہ آپ اس میں ڈال دیجئے گا اس کا ماترہ تھوڑا کم رکھئے گا کیونکہ اس کا تھوڑا سا بھی زیادہ پڑ جاتا ہے تو کوئی بھی ریسپی کا ٹیسٹ بھی گڑ جاتا ہے اور جب فرائی کریں گے تو وہ لال بھی ہو جاتا ہے تو فرنس اس میں ڈھکل لگا دیتی ہوں ڈھکل لگانے کے بعد پانی میں ایک دم تیج اُبال آنے تک پکنے دینا ہے پانی ہمارا بہت اچھے سے اُبال گیا ہے ابھی گیس کے آج کو کم کر دینا ہے ایک دم جیرو پر کر دینا ہے اور اس کے بعد اس میں ہمیں ڈالنا ہے سوڈی اور میدے کو جو مکس کر کے رکھی ہوں اس آٹا کو تو ڈھکل لی آپ ڈال دے اس میں ڈڑے نہ کہ گاٹھ گھٹلی نہ پڑ جا اس کا بھی طریقہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی تو فرنس آپ کو ترہ ترہ کے چیپس پاپر کی ریسپی چاہیے تو ہمارے چینل پر ڈھیر سارا آپ کو ملے گا آپ نئے ہیں تو ایک بار جرور چیک کیجئے گا آپ کو جو بھی ریسپی اچھا لگے اس ریسپی کو جرور بنائیے گا کہیں پر بھی کوئی دکھت ہو یا کچھ سمجھ میں نہ آیا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں جیسے ہی دیکھوں گی آپ کے کوسٹن کو آنسر دینے کی کوسس جرور کروں گی چاہے وہ لیٹ بھی لیٹ بھی ہو لیکن میں جرور آپ کو بتاؤں گی کہیں پر بھی آپ کو دکھت ہو تو فرنس آپ کو ارد دال کے پاپر چنے دال کے پاپر مونگ دال کے پاپر کی ریسپی چاہیے جو کی بینا آٹا گوثے ہوئے بنا سکتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں میں ویڈیو کا لنک آپ کو ضرور دوں گی سنڈرائٹ کیلہ کا چپس بنانا چاہتے ہیں جسے آپ ایک بار بنائے سال بھر تک سٹور کر کے کھائیں اس کا بھی ریسپی ہمارے چینل پر ہے آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں ویڈیو کا لنک آپ کو دوں گی آپ کو کھوزنے کبھی کوئی جھنجھٹ نہیں ہوگا جھٹ پٹ سے آپ لنک ٹچ کریں گے سیدھے ویڈیو پر پہنچ جائیں گے بہت اچھے اچھی ریسپی کی ویڈیو ڈالی ہوں اور ہر روز دو ویڈیو ڈالتی ہوں ایک دن میں 11 سے 12 کے بیچ میں اور ایک سام میں 6 سے 7 کے بیچ میں دو ویڈیو ہر روز ڈالتی ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے دونوں ویڈیو کو دیکھیں دیکھیں فرنڈس آپ سوجی کو پکاتے ہوئے کچھ اس طریقے سے ہمیں آٹا کے جیسے اسے ایک دم پکا لینا ہے اور بڑابر سے سمیٹ لینا ابھی میں گیس کو بند کر دیتی ہوں اور ڈھک کے اسے پاچ منٹ تک چھوڑ دیتی ہوں جیسے سوجی تھوڑا سیٹ ہو جائے اور تھنڈا بھی ہلکا سا ہو جائے تو یہاں پر پاچ منٹ ہو چکا ہے اب دیکھیں سوجی ابھی بھی گرم ہے لیکن تھوڑا تھنڈا ہو چکا اب ایک گلاس لی ہو گلاس کے پیچھے میں تھوڑا تیل لگا کے اب مسلنا ہے اچھے سے مسل مسل کے جو اس میں ہلکا سا گھٹلی بغیرہ کچھ بھی ہوگا وہ بھی ٹوٹ جائے گا اور بہت اچھے سے یہ چکنا ہو جائے گا تو ابھی جو آپ یہ سٹیپ کیجئے گا جیسے کہ اسے مسلنے کا وہ ہمیں بہت اچھے سے کرنا ہے جتنا اچھا سے آپ سوجی کو مسل مسل کے اچھے سے مکس کریں گے تو وہی نمکین بہت اچھا پھولتا ہے سائز میں ایک دم ڈبل ہو جاتا ہے تو اسے مسل مسل کے آٹے کے جیسے پہلے تیار کر لینا ہے دیکھیں کچھ ہی اس طریقے کا اب پین میں ہی پین تو ایک دم پھیلا ہوا ہوتا ہے تو بہت اچھے سے اس میں آٹا کے جیسے اسے گھوٹ سکتی ہوں آپ چاہیں تو الگ برتن میں بھی ڈال کے اسے گھوٹ سکتے ہیں گھوٹ کی ایک دم چکنا کر لینا ہے دیکھیں نہ ہی یہ زیادہ کڑا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ گیلا ہے بہت زیادہ آپ کو گیلا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا ٹائٹ رکھئے گا تو آپ کو آگے دکت ہوگا جیسے بیلنے میں اب چھوٹا سا ایک لوئی لے لی ہوں دیکھیں کتنا چکنا ہے کنارے سے ایک دم پھٹا کٹا نہیں ہے تو ہی سمجھ جائیے کہ آٹا ہمارا بہت اچھے سے گوٹھا ہوا ہے باقی کے آٹے کو ڈھک کے رکھنا ہے اور ایک لوئی لے لی ہوں یہاں پر اب اس کا ہمیں پتلا سا روٹی بنانا ہے تو فرنڈس ایک بار کا میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اور باقی کا میں بنا کے اپنے آپ سکھا کے رکھ لوں گی تو ایک کو میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں چیپس کھانے میں اتنا لاجباب ہوتا ہے کہ فرنڈس آپ اسے ایک بار بنا لیں گے سال بھر تک بھی رکھیں گے تو کوئی دکت نہیں آئے گا ایک دم خراب نہیں ہوگا اور آپ اسے جب چاہے فرائی کر کے کھا سکتے ہیں اپنے من پسند کا جیسے مہگی مسالہ چاٹ مسالہ بغیرہ سارے چیچ کا مسالہ جیسے کڑکڑے کا مسالہ تیار ہوتا ہے ویسا ہی مسالہ تیار کر کے اس کے اوپر ڈال کے آرام سے کھا سکتے ہیں بچے ہو بڑے ہو گیسٹ میمان ہو سبھی کوئی کوئی نمکین پسند آئیں گے تو آپ چلو ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا اور بھی کوئی ریسپی چاہیے ہوگا تو آپ فرمائز کیجئے میں آپ کے فرمائز کو پورا کروں گی تو یہاں پر دیکھیں اتنا پتلا سا روٹی بنا لی ہوں جیدہ اس سے موٹا نہیں رکھنا ہے ایک دم پتلا ہی بنائیے گا اور یہاں پر لی ہوں کوئی بھی آپ دوا کا دھککن لے سکتے چاند کے اکار کا ہمیں نمکین کٹ کرنا ہے تو دیکھئے فرمائز کچھ اس طریقے سے بہت آسانی سے یہ کٹ جاتا ہے اب کوئی بھی چیز کا دھککن لے لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے جو تھوڑا سا تیج ہو آسانی سے آپ اس کا سیپ دے سکے تو اس لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جرور سی سبسکرائب کریں ہر روز آپ کے لیے نئی نئی سی دو ریس پی کی ویڈیو لے کے آتی رہوں گی تو آپ بھی اپنا پیار بنائے رکھیں ہمیں سپورٹ کریں آگے بڑھنے میں جو کوئی ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر رکھے ہیں ان کا تہے دیل سے دھنی باد ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے یوں ہی اپنا پیار بنائے رکھیں تو دیکھئے اس طریقے سے جھٹ پٹ سے یہ کٹ جاتا ہے اب روٹی روٹی سا بیل کے گھر میں بچوں کو بھی دے دیں گے تو وہ کھیل کھیل میں سارے نمکین کو کٹ اور تیار کر لیں گے اور اسے دھوپ میں اچھے سے ڈال کے سکھانا ہے دو دن تک تو نمکین ہے کیا تو فرنڈ چلیے اب اسے سکھنے ڈال دیتی ہوں جب اچھے سکھتا ہے پھر میں آپ دکھاتی ہوں سارے بنا کے میں سکھا کے اور تیار کر لیتی ہوں دیکھئے فرنڈ ہمارا سکھنے کے بعد کچھ ایسا بنا ہے ایک دم چھوٹا چھوٹا سا دیکھئے بہت ہی زیادہ چھوٹا چھوٹا سا ہو گیا ہے اور ایک دم سپھید سپھید سا ہے تو چلیے فرنڈ اب اسے فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں فرائی کرنے کے لئے تیل اچھا سا گرم کیجئے گا تھوڑا تیج گرم ہونا چاہیے تیل جس دیکھئے کتنا اچھا سی پھول گیا ہے لگ رہا ہوگا آپ کو مارکٹ والا ہے لیکن نئی فرنڈ جو اب میں بنا دکھائی ہوں وہ ہی ہے آپ ایک بار ہمارے طریقے سے بنا دیکھیں آپ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا کھانے میں ایک دم خاصتہ کرارا بنتا ہے اور اس میں کچھ مسالہ بھی آپ ڈال کے بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اور نہیں تو ایسے ہی آپ سفید بنا کے اس کے اوپر سے مسالہ سپرنگکل کر کے کھا سکتے ہیں تو چلیئے تھوڑا سا اور فرائی کر کے دکھاتی ہوں تیل کو کم گرم نہیں رکھئے گا تیل اچھے سے گرم ہونا چاہیے تب ہی جا کے یہ بہت اچھے سے پھولتا ہے دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہمارا نمکین بن کے آیا ہے تو چلیئے فرنڈ اس سے نکال لیتی ہوں پلیٹ میں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر ہمارا نمکین پھرائی ہونے کے بات کوش اس طریقے کا ہے بہت ہی ہلکا ہے تو رکھ کو دکھاتی ہوں بہت ہی خاص تک جائے دیکھئے بس ایسے ٹچ کھے بات ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھنک یو